موسیقی استاد تم مسیحہ ہوتا ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ کال سب کے لیے درست نہیں ہے پاکستان میں بظاہر تو جنسی حراسہ کرنے کے متعلق قانون موجود ہے مگر دفاتر اور بالخصوص تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے مازی میں بھی جامعات میں حراسگی کے واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی خاص اقدام نہیں کیا گیا جامعات میں داخلے سے لے کر اسائیمنٹ پولیسیوں تک یا پھر امتحانات کی تیاری یا پھر نتائج کے اجراء میں اکثر خواتین حراسگی کا شکار ہوتی ہیں گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک تحریر وائرل ہوئی تحریر کے مطابق پی ایش ڈی سپروائزر کے مظالم سے تنگ آ کر نادیہ اشرف نے خودکشی کر لی پاکستان کے کسی بھی تعلیمی دارے میں پیش آنے والا یہ سب سے علمناک واقعہ ہے کہ ڈاکٹر پنیوانی سینٹر فور مولیکیولر میڈیسن اینڈ ریسر چامعہ کراچی کے گھونہار طالبان نادیہ اشرف نے اپنے پی ایش ڈی سپروائزر ڈاکٹر اقبال چودری کے مظالم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اس واقعے کے بعد ڈاکٹر پنیوانی سینٹر میں طالب علموں میں خوف و حراس تاری ہو گیا ہے ملک کے عالی اختیاری اداروں کو اس واقعے کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ ایسے کیا اسباب تھے جنہوں نے نادیہ اشرف جیسی ایک لائق طالب علم کو ایک لائق موقع کو اس انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تحریر کے مطابق نادیہ اشرف گزشتہ پندرہ سال سے کوشش کر رہی تھی لیکن ان کا پی ایش ڈی مکمل نہیں ہو سکا ہر بار سپروائزر تھیسز یہ تحقیق کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی نکال دیتا جس کے بعد یہ تھیسز ریجیکٹ ہو جاتا ایسا نہیں کہ تمام اسادزہ ایسے ہی ہوتے ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں شفیق اور قابل اعتماد اسادزہ بھی موجود ہیں جو نہ صرف پیشے سے مخلص بلکہ طلبہ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں ایک سینئر صحافی کی ریپورٹ کے مطابق جب اس واقعے سے مطالق پروفیسر اقبال چودری کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ نادیہ براہراس میری طالبہ تھی اس واقعے کا بہت افسوس ہے انہوں نے بتایا کہ نادیہ کو کچھ گھریلوں مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی دباؤ کبھی سامنا تھا ان کے والد بھی کچھ عرصہ لا پتہ ہوئے اور والدہ بیمار تھی لیکن اس اہم معاملے پر نہ تو کوئی اندرونی انکوائری ہوئی اور نہ ہی کوئی مقدمہ طالبات اب بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے سے ڈرتی ہیں جب تک آواز نہیں اٹھے گی یہ معاملات حل نہیں ہو سکیں گے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا نادیہ اشرف آخری طالبہ ثابت ہوں گی جو کسی بھی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہوئیں یا یہ سلسلہ یوں ہی چاری رہے گا اب اکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ طالبات کو انصاف اور تحفظ کیسے فراہم کیا جائے موسیقی